بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سڈنٹس آپٹیکل ڈائیوڈ کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آپٹیکل ڈائیوڈ میں ہم نے ایک ڈائیوڈ پڑھا لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم کمپاؤنڈ سیمی کنڈکٹر میٹیریل جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور ان میٹیریل میں زیادہ تر گروپ نمبر تھری اور گروپ نمبر فائیو ان دونوں کا مکسچر استعمال کیا جاتا ہے ہم ڈوپنگ ریشو کو یعنی ان کی جو ریشو ہے مکسنگ کی اس ریشو کو چینج کرتے ہیں تو اس سے بینڈ گیپ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے اور بینڈ گیپ کے چینج ہونے سے اس میں سے امیٹ ہونے والی جو ریڈیشن ہے اس کی ویولنٹ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے آج کل ایک نئی ٹیکنالوجی جس کو اورگینک لیڈی کہا جاتا ہے جس کے اندر آپ جو میٹیریل استعمال کریں گے وہ اورگینک مولیکیوز جو ہے ان کو استعمال کریں گے یا پولیمرز کو استعمال کریں گے اب یہ جو اورگینک مولیکیوز یا پولیمرز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک پرپرٹی ہوتی ہے جس کو الیکٹرو فوس فاریسنس کہا جاتا ہے کہ جب ان کو وولٹیج اپلائی کیا جائے تو اس وقت اس میں سے لائٹ امیٹ ہوتی ہے اور لائٹ کا جو کلر ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسا اورگینک مولیکیول جو ہے وہ امیسیو لیئر یعنی اس کے اندر ایک لیئر ہے جس کی ابھی ہم ڈسکیشن کرتے ہیں اس کو امیسیو لیئر کہا جاتا ہے جس نے وہ ریڈیشن یا فوٹونز امیٹ کرنے ہیں تو اس کی ٹائپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں سب سے نیچے ایک سبسٹریٹ ہے یہ سبسٹریٹ کل بھی ہم نے ڈسکیشن کی کہ سبسٹریٹ کا کام ہے جیسے پیزا کی ڈو ہوتی ہے یہ بالکل ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کرتی ہے کس کو باقی جو ڈائیوڈ ہے اس کو تو یہ سبسٹریٹ آپ لے لیں کسی بھی سیمی کننیکٹر میٹیریل کی ہو سکتی ہے اس کے اوپر یہ اینوڈ ہے اور یہ کیتھوڈ تو یہ کیتھوڈ اور اینوڈ یہ تو وہی ٹرمینلز ہیں جن ٹرمینلز کے ساتھ آپ نے وولٹیج اپلائی کرنا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اینوڈ کے ساتھ ایک کنٹیکٹ لگایا ہے میٹیلیک کنٹیکٹ جس کے ساتھ آپ پوزیٹیو وولٹیج کیونکہ ہم نے دیکھا تھا ایلیڈیز ہمیشہ اسی وقت گلو کریں گی لائٹ امیٹ کریں گی جب وہ فارورڈ بائس میں ہوں گی یہ کیتھوڈ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں یہ ایک کنڈکٹیو لیئر لگی ہوئی ہے جس کے اوپر آپ نے نیگٹیو وولٹیج اپلائی کیا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ ڈائیوڈ کو فارورڈ بائس کر چکے ہیں اب جو اورگینک میٹیریل ہے وہ یہاں پر ان دونوں کے درمیان انوڈ اور کیتھوڈ کے درمیان ہوگا یہاں پر اسی اورگینک میٹیریل کی دو لیئرز ہوں گی ایک کو کہا جاتا ہے کنڈکٹیو لیئر جس کی کنڈکٹیوٹی ریلیٹیو لی زیادہ ہوتی ہے ایک دوسری ہوتی ہے امیسیو لیئر یعنی ایکچوال جو ہے وہ امیسیو لیئر کا کام ہے کہ اس امیسیو لیئر کے اندر جیسے ہی الیکٹرون نے ہول کے ساتھ ریکمبائن ہونا ہے تو اس نے وہ جو اپنی ایکسٹر انرجی ہے کیونکہ الیکٹرون کنڈکشن بینڈ سے فال کرے گا ویلنس بینڈ میں تو وہ جو انرجی کا گیپ ہوگا وہ ان دی فارم آف ریڈیشن امیٹ کرے گا تو امیسیو لیئر یہ بلکل کیتھوڑ کے قریب ہوتی ہے اب جب کیتھوڑ کے قریب یہ سارا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر تو یہ ایک بڑی کیتھوڑ کی جو ہے وہ لیئر ہے تو اس کیتھوڑ کی لیئر کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جاتا ہے اور جب کیتھوڑ کی لیئر کو ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا تو یہاں سے لائٹ ایزیلی جو ہے وہ امیٹ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکٹرونز جو ہے وہ ہم نے امیسیو لیئر کو پروائیڈ کرنے ہیں اور کنڈکٹیو لیئر سے نکالنے ہیں کیونکہ کنڈکٹر آپ کو پتا ہے وہ چیز ہوتی ہے جہاں پر الیکٹرون کی تو جیسے ہی آپ اینوڈ اور کیتھوڈ کے درمیان پوٹینشل ڈیفرنس اپلائی کرتے ہیں یعنی آپ کرنٹ پروائیڈ کریں گے کیتھوڈ اور اینوڈ تو کنڈکٹیو لیئر سے الیکٹرون امیسیو لیئر کی جانب جائیں گے اب کنڈکٹیو لیئر سے تو الیکٹرون نکال رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کنڈکٹیو لیئر میں پیچھے کیا رہ جائے گا یعنی امیسیو اور کنڈکٹیو لیئر کا جو جنکشن ہوگا وہاں پر ریکمبینیشن ہوگی اور جو ایکسٹر انرچی ہوگی الیکٹرون کی وہ ان دی فارم آف ریڈییشن ان دی فارم آف لائٹ امیٹ ہو جائے گی اب اینوڈ جو ہے اس کو بھی ٹرانسپیرنٹ میٹیریل سے بنایا جا سکتا ہے یعنی آپ نے کیتھوڈ کو ٹرانسپیرنٹ میٹیل سے بنا دیں تو اس کا مطلب ہے لائٹ دو طرف سے نکلے گی اس سائیڈ سے بھی جا سکتی ہے اور اس سائیڈ سے بھی جا سکتی ہے اور یہ آج کل استعمال ہوتا ہے ہیڈ آن ڈسپلیز میں جن کو ہیڈز اپ ڈسپلیز کہا جاتا ہے یعنی وہ ڈسپلی سکرین اگر آپ کے سامنے لگی ہو تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور سکرین کی اپوزیٹ سائیڈ کے اوپر جو شخص ہے وہ بھی اس ڈسپلیز سکرین کے اوپر لگا ہوا میسیج ڈسپلی جو ہے وہ ایزی لی اس کو دیکھ سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بائی ڈائریکشنل جو ہے وہ آپ کے پاس ڈسپلی دکھا جا سکتا ہے اس کی مطلب سے دوسری بات یہ جو آرگینک ایلیڈیز ہوتی ہیں ان کو جیسے انک کو آپ پیپر کے اوپر سپری کرتے ہیں انک جیٹ پرنٹر آپ جانتے ہیں الیکٹر سٹیٹکز کی پرنسپل کے اوپر ورگ کرتا ہے تو اسی طرح انک جیٹ پرنٹر میں انک کی ایک جیٹ جو ہے وہ پیپر کے اوپر سپری کی جاتی ہے جہاں جہاں پر آپ نے رائٹنگ کرنی ہو تو بڑے بڑے جو ڈسپلیز ہوتے ہیں ان کے اوپر آرگینک ایلیڈیز جو ہوتی ہیں کر کے بڑی بڑی لوکیشن کے اوپر بہت لارج فیلمز اور لارجر ڈسپلیز جو ہے وہ سمال بنائے جا سکتے ہیں جیسے کہ ایٹی انچ ٹی وی سکرین اور الیکٹرونک بل بورڈز یہ سب کے سب یہاں پر ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے کوئی سمالر یونٹ جو ہے وہ بنا نہیں سکتے تو سمالر یونٹ بھی بنائے جا سکتے ہیں تو آپ اپنے سمارٹ فونز کو اگر چیک کریں کچھ سمارٹ فونز ایسے ہوتے ہیں جن کی سپیسفیکیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ ان کی جو سکرین ہے وہ ہے سوپر ایمولڈ تو یا ایمولڈ ایکٹیو میٹرکس اورگینک لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سکرین ہے وہ اورگینک ایلیڈی سے بنیوی ہے اور ان کا جو الیکٹرونک کنٹرول ہے جس کے ذریعے آپ نے ڈیفرنٹ کلرز اس سکرین کے اوپر دکھانے ہیں اس الیکٹرونک کنٹرول کو ایکٹیو میٹرکس کہا جاتا ہے اسی طرح سے سوپر ایمولڈ کا مطلب ہے کہ اس پہ آپ ہائی انٹینسٹی جو ہے اورگینک ایلیڈیز استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ دوسرا جو پارٹ ہے اس میں ہم نے ڈسکیشن کرنی ہے کوانٹم ڈوٹس کے بارے میں اب کوانٹم ڈوٹس ریلیٹیو یعنی ایک بھاری سا لفظ جو ہے وہ لگتا ہے یعنی حضم نہیں ہوتا تو آپ لوگ دیکھ سنتے ہیں آج کل نینو ٹیکنالوجی کا دور ہے تو یہ جو کوانٹم ڈوٹس ہیں یہ ایکچلی میں بہت چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جن کو نینو کرسٹلز کہا جاتا ہے یا نینو پارٹیکلز کہا جاتا ہے تو نینو ٹیکنالوجی میں یعنی یہاں بھر آپ چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہیں ان کو استعمال کر کے ڈیفرنٹ پرپزیز کے لیے یوز کرتے ہیں انڈسٹری میں نینو پارٹیکلز استعمال ہو رہے ہیں سٹینز کو ریموف کرنے کے لیے صرف بنانے والی کمپنیز جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں تو الیکٹرونکس میں ان کا جو استعمال ہے وہ لائٹ امیشن کیلئے کیا جاتا ہے اور بھی بہت سارے پرپزیز ہیں ہم پڑھتے ہیں کہ کہاں کہاں پر ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اب کونٹم ڈاٹس چھوٹی چھوٹی کرسٹلز ہیں کسی بھی سیمی کنیکٹر میٹریل سے بنی ہوئی ہیں سیلیکون جرمینیم کیڈمیم سیلفائیڈ کیڈمیم سیلینائیڈ اور انڈیم فوسفائیڈ جو کہ زیادہ کومنل استعمال ہوتی ہیں ان کا سائز کیا ہوتا ہے ون نینو میٹر سے لے کے ٹویلو نینو میٹر تک اس کا مطلب ہے آپ نے کرسٹل کے سائز کو بہت کم کر دیا تو جب کرسٹل کے سائز کو بہت کم کر دیا جاتا تو اس وقت کیا ہوتا ہے اس وقت یہ ہوتا ہے کہ نارمل میٹریل سے ان کی پرپرٹیز بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں کیوں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کیوں کہ اس وقت کوانٹم افیکٹس آرائز کرتے ہیں اور کوانٹم پہلے شیل میں دیکھا جاتا ہے تو کوانٹم مکینیکلی آپ اس کو ایک پارٹیکل ٹریٹنگ کرتے آپ اس کو ایک ویو فنکشن جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کا مطب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک الیکٹرون نہیں ہے ایک الیکٹرون کلاوڈ ہے جس کی جو پروبی بلیٹی دینسٹی ہے آپ اس کو کوانٹم مکینیکلی کلکلیٹ کر سکتے ہیں تو اس کا مطب ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کے سائز کو بہت کم کر دیں گے تو اس وقت اس کا جو افیکٹ ہیں وہ کونٹم افیکٹ جو آرائز ہونا شروع جائیں گے اب انرجی بینڈ گیپ جو ہوتا ہے جتنا کرسٹل کا سائز کم کرتے جائیں گے انرجی بینڈ گیپ اتنا ہی بڑھتا جائے گا اس کا مطب یہ ہوا کہ جو انرجی بینڈ گیپ ہوتا ہے وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کر رہے رہے نیکس جی ایکس 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 جمعہ جؤ ج shotgun جائے تو اب تین طرح کی ریڈیشن می سے لی جا سکتی ہے فی زی بل alı انفرا ریڈ اور الٹرا وائلڈ اب جو ہائر فریکوینسی ویزیبل لائٹ ہوتی ہے وہ بلو لائٹ جو ہے بلو شیڈ جو ہے وہ ہوتا ہے وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جو چھوٹے ڈوٹس ہیں جیسے جیسے ڈوٹس سمال ہے تو فریکوینسی لارج ہے چھوٹے ڈوٹس کو آپ کسی سلوشن کے اندر سسپینڈ کر دیں تو جب وہ اکسائٹ ہوں گے تو خود بہ خود اس میں سے ریڈیشن امیٹ ہونا شروع جائیں گی اور اگر آپ ریڈ لائٹ امیٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو لارجر ڈوٹس استعمال کرنے پڑیں گے کیونکہ لارجر ڈوٹس کا جو بینڈ گیپ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اب یہ جو کونٹم ڈوٹس ہیں یہ ڈائیوڈ تو نہیں ہے یعنی یہ وہ پی این جنگشن کی طرح تو نہیں بنے ہوئی ہے یہ تو چھوٹے چھوٹے ضررات ہیں لیکن آپ ان کو لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ یعنی ایلی ڈیز بنانے کے لیے ڈسپلی ڈیوائسز بنانے کے لیے اور دوسری جو ہے وہ اپلیکیشن میں استعمال کر سکتے ہیں یعنی ریسرچ یہ کہتی ہے ابھی ہم نے یہ لسکن کی تھی کہ سیلیکون یا جرمینیم جو کرسٹلائن فارم میں ہوتے ہیں ان میں سے کبھی بھی ریڈیشن امیٹ نہیں ہوتی یعنی اس میں جب الیکٹرون کنڈکشن بینڈ سے ویلنس بینڈ کے اندر فال کرتا ہے تو اس وقت آٹومیٹکلی اس میں جو ایکسٹر اینرڈی ہوتی ہے وہ ان دی فارم آف ہیٹ ریلیز ہوتی ہے نوٹ ان دی فارم آف ریڈیشن تو جب آپ کونٹم ڈوٹ سے سرچے کہتے ہیں کونٹم ڈوٹس کی مدد سے جب ایلی ڈی بنائی جائے گی تو وہ سیلیکون بھی جو ہے وہ ریڈیشن امیٹ کرے گا تو اگر سیلیکون کے کونٹم ڈوٹس یوز کریں تو اب اس کا مطب ہے کونٹم ڈوٹس کو یوز کر کے جو ایلی ڈیز ہیں ان کی پروپرٹیز کو بھی موڈیفائی کر سکتے ہیں یعنی آپ ہائی انرڈی فوٹونز ابزورب کروا کے بدلے میں لو انرڈی فوٹون جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں تو اس پروسس کو فیلٹرنگ کہا جاتا ہے فیلٹرنگ کا مطب یہ ہوتا ہے کہ کونٹم ڈوٹس ابھی ہم نے یہاں پر دسکشن کی کہ کونٹم ڈوٹس کو جب آپ سلوشن میں سسپنڈ کرتے ہیں تو اس میں سے ڈیفرنٹ کلرز جو ہے وہ امیٹ ہو سکتے ہیں تو اس کا مطب وہ کلرز آئے کہاں سے ایکچلی میں جو لائٹ ان کے اوپر پڑتی ہے یہ اس لائٹ کو اپسورب کر لیتے ہیں اور بعد میں اسی لائٹ کو ری ریڈیئٹ کر دیتے ہیں باہر تو کونٹم ڈوٹس کا بھی یہی کام ہے کہ یہ انکمنگ لائٹ کو ضائع نہیں کرتے تمام کی تمام لائٹ کو اپسورب کر لیتے ہیں اور بعد میں اپنے سائز کے مطابق ری ریڈیئٹ کر دیتے ہیں اس کو الگ الگ فرکوینسی کے اوپر اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ نے جتنی ریڈیئشن ابزورب کی اتنی ہی آلموسٹ آپ نے اگر امیٹ کر دی تو آپ کی ایفیشنسی بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے ایفیشنسی جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے اب جو وائٹ ایلیڈی ہوتی ہے ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی ہائی انٹینسٹی ایلیڈیز کے بلو ایلیڈیز کے اوپر ہم ایک فوس فوریسنٹ میٹیریل لگاتے ہیں یلو کلر کا اور جب اس میں سے لائٹ ایمیٹ ہوتی ہے تو وہ وائٹ ہوتی ہے اب اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ پیور وائٹ نہیں ہوتا یعنی وہ سن لائٹ جیسا جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتا بلکہ وہ ہماری آنکھوں کو چوبنے والی جو ہے وہ وائٹ لائٹ جو ہے وہ ہوتی ہے اب اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے کہ وہ پیور ڈے لائٹ جیسا جو ہے وہ ہمیں انپریشن دے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم ایک کوانٹم ڈاٹ کا فلٹر بنائیں گے جو فلٹر کیا کرے گا وائٹ الیڈی کے سامنے رکھ دیا جائے گا اب وہ کیا کرے گا کہ وہ اس سے وائٹ لائٹ یعنی جو ہمیں ایک آرٹیفیشل سی وائٹ لائٹ دکھائی دے رہی ہے اس کو ابزورب کر لے گا اور بدلے میں ہمیں انکینڈیسنڈ بلپ جیسی یعنی یلو لائٹ ڈے لائٹ ایفیکٹ جیسی لائٹ پروڈیوس کرے گا اب میڈیکل میں کہاں پر استعمال ہوتا ہے ابھی ہم نے کہا کہ یہ لوگ یہ کانٹم ڈاٹس ہیں ریڈیشن کو یا اوپر پڑھنے والی لائٹ کو ابزورب کر رہے ہیں اور بعد میں ان کو امیٹ کر رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ریموٹ لوکیشن ہماری باڈی کے اندر کسی سیل کا ایمیج بنانا ہے اور میڈیکل ریسرچ وغیرہ میں بائیو کیمیکل لومینسنس جو ہے وہ استعمال کی جاتے ہیں یعنی اس کے اندر کانٹم ڈاٹس کو کسی بھی اوبجیکٹ کے اندر ڈال کے ہماری باڈی کے اندر انجیکٹ کر دیا جاتا ہے جب وہ باڈی کے کسی پارٹ میں جو ہے وہ پہنچتا ہے تو وہاں پر اس پورشن کو الومینیٹ کر دیتا ہے جس کی آپ اس کو ایکسیمن کر سکتے ہیں اور فیوچر پروسپیکٹ کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ ہر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا پرپس یہ ہے کہ ہم انفرمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت تیزی سے پہنچائیں تو یہی جو ہے وہ کانٹم ڈاٹس میں بھی یوز ہو رہا ہے کہ کانٹم ڈاٹس کے اوپر ریسرچ کی جاری ہے نینو پارٹیکل کے اوپر کہ نارملی جو بیسک یونٹس ہیں جسے آپ انفرمیشن کو پروسس کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دیجٹل الیکٹرونکس میں آپ ہائی لیول اور لو لیول کو یوز کرتے ہیں تو سیمرلی یہی کام آپ کانٹن ڈاٹس میں کریں کہ الیکٹرون کے جو انرجی لیولز ہیں ان کو آپ منپلیٹ کریں اور اسے ایک بیسک یونٹ بنائیں جو انفرمیشن کو پروسس کر سکے یہ انفرمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپٹ کر سکے تو یہاں پر آج کا ہمارا ٹاپک کنکلوڈ ہوتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم فوٹو ڈایوڈ کی ڈسکیشن جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی